اعوذ باللہ میرے شیطان و اعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا تحوار عدل الزہار قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے لئے دو تحوار ہیں ایک عدل فطر کا تحوار اور دوسرا عدل الزہار عدل الزہار حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے جس پر قربانی کی جاتی ہے قربانی کا بڑا ہی ثواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسر زول حاج یعنی عید کے دن اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا کوئی عمل بھی قربانی سے زیادہ عزیز نہیں قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سنگوں والوں اور خونوں کے ساتھ زندہ ہو کر تمہارے پاس آئے گا اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے رضائے مقبولیت تک پہن جاتا ہے حضرت زیاد سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قربانیوں کی کیا حقیقت اور تاریخ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا آپ کے روحانی اور نسلی وارث یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رام میں قربانی کی رحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اون والے جانور کا بھی وہی حساب ہے سوال کا مطلب تھا بیڑ دنبا یا اونڈ جس کے جسم پر بیل یا بکری کی طرح بان نہیں ہوتے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اس اون والے جانور کی قربانی کا عجر بھی کہ ہر اقبال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی صدقات الفطر کا نصاب کتنا ہے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ پانچ چیزیں یا ان سب کا مجموعہ ساڑے باون تولے چاندی کے برابر ہو یا ان میں سے پانچ چیزیں چاندی سونا نقدی یعنی مال و دولت مانے تجارت یعنی فروخت کے لیے کوئی سمان لے کر رکھا ہو یا ضرورت سے زیادہ سمان مجود ہو اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اس شخص کو صابی نصاب کہا جاتا ہے زہا کی نماز کے بعد قربانی کرنا جائز ہے لوگ اضلہ زہا کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرتے ہیں اور اس کے بعد جانور کی خال کو کسی مدری سے یا فاؤنڈیشن کو پتیہ کر دیتے ہیں یعنی صدقہ سمجھ کر اور اس جانور کے خال یا سجاوٹی سمان جو ہوتا ہے اسے رکھ لیتے ہیں اگلے سال کے لیے کہ ہم اگلے سال جانور لیں گے اور اس کو وہ چیزیں پہنائیں گے اللہ تمہیں جانور خریدنے کی تفیق دے سکتا ہے تو کیا وہ تمہیں اس کا سجاوٹی سمان خریدنے کی تفیق نہیں دے سکتا اس کا سجاوٹی سمان خریدنے کے لیے تمہیں پیسے نہیں دے سکتا آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ نے قربانی کی خال کسی مدری سے یا فاؤنڈیشن کو دینی ہیں اس کے ساتھ اس جانور کا رسہ یا کوئی بھی سجاوٹی سمان موجود ہو وہ سب کچھ اسے دے دینا ہے اگلے سال اللہ تعالیٰ قربانی کا جانور خریدنے کی تفیق دے گا اس کے ساتھ اس کا سجاوٹی سمان بھی خریدنے کی تفیق دے گا ستوں کو بھی قربانی کے جانور کا ثواب معلوم نہیں ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک شخص خالص نیت سے اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے اس کا ثواب صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس کے ثواب کسی کو معلوم نہیں قربانی پر صرف جانور ہی قربان نہ کریں بلکہ اپنی حسد انا اور زد کو بھی قربان کریں دل کو صاف کریں تاکہ آپ کی قربانی قبول ہو آپ قربانی کریں تو قربانی کے جانور کے گوشت کو اپنے فریزروں میں سٹور نہ کریں بلکہ اپنے ہمسائیوں ریسے داروں اور غریب لوگوں میں جن لوگوں نے قربانی نہ کی ہو ان کے گروہ تک پہنچائیں کیونکہ وہ سارا سال گوشت نہیں کہا سکتے آپ استعاد رکھتے ہیں کہ آپ خود اور اپنے بچوں کو سارا سال گوشت کھلائیں لوگ یہ استعاد نہیں رکھتے کہ وہ سارا سال اپنے بچوں کو گوشت کھلا سکیں کہ اگر قربانی کے دن بھی ان کے گھر گوشت نہ جائے تو ہماری قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا نہ گوشت خال سیری پائے کچھ بھی نہیں پہنچتا بلکہ انسان کا تقوی پہنچتا ہے اتنا کریم راب ہے کہ پیسے بھی اس کے تفیق بھی اس کی جانور بھی اس کا لیکن اس کے باوجود اپنے بندے سے کہتا ہے کہ تو اس جانور کا گوشت کھا پائے کھا اور سیری کھا میں اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی دوں گا قربانی کرنے سے پہلے آپ اپنے ہمسائیوں میں رشتہ داروں میں یا کسی سے بھی ناراض ہیں اس سے صلاح کریں اور جب قربانی کا جانور زبا کرنے لگیں تو سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کا ہاتھ لگا کر اس جانور کو قربان کریں ان سے اجازت طلب کرو اگر وہ اجازت دے دیں تو قربانی کے جانور کو زبا کرو اور اس کے گوشت کو ہمسائیوں رشتہ داروں اور غریب لوگوں میں تقسیم کرو